اسلام علیکم جی آپ کا پیارا تھا فانی گل چائنہ میں پہنچ چکا ہے تو آتے ہی چائنہ میں پہلے تو تھوڑی سی خواری ہوئی جو میں وجہات بتاؤں گا کہ اس وجہ سے ہوتی ہے اور آپ نے اگر چائنہ موف کرنا ہے تو آپ نے وہ چیزیں نہیں کرنی ٹھیک ہے اور بہت سے مجھے بینیفیٹس ملے وہ مجھے کیوں ملے میں نے ایسا کیا کیا تھا ٹھیک ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے نا یہ میں چائنہ سے کہتے ہیں نا پہلی نظر میں محبت ہو جائنی اور پہلی نظر میں چائنہ نے مجھے مول ہی ہے تو میں فان ہو گیا ہوں ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جی پہلے تو میں مشکلات بتا دیتا ہوں جو جو مجھے آئیں ٹھیک ہے پہلے مشکل تو یہ تھی کہ جی میرے پاس چائنہ میں انٹرنیٹ نہیں تھا ٹھیک ہے ہالانکہ میں نے اپنی سیم جو ہے ڈیٹا رومنگ پر کروا کے لایا تھا ٹھیک ہے اور سیم کے میسجیز اور کالز اگر ابھی ڈیٹا رومنگ کروایی تھی میں نے پہلے پاکستان سے ارنگچی ائرپورٹ پر پہنچا تو ادھر جایا کہ میں نے سب سے پہلے کال کر دیں کوشش کی ہالانکہ میرے پاس بیلس کافی زیادہ تھا کال نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے میسج کرنے کے کوشش کی میسج بھی نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے کسی سے مانگ کان کے بندے ایک سے وائ فائی ل تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ اگر آپ نے چائنا آنا ہے تو تھوڑی سی اپنی چائنیز لیندویج وہ سیکھ کریں کم از کم آپ یہ کہہ سکے کہ میرے یہ نام ہے یا مجھے یہاں جانا ہے یا مجھے یہ کام ہے یا مجھے یہ چیز چاہیے زیادہ نہیں ٹھیک ہے یہ پانچ ساتھ فکریں جو آپ یاد کر کے آئیں تو آپ کو کافی مدد ملے گی ان سے ٹھیک ہے اور دوسرا کوشش کریں کہ آپ جو ہے پیڈ وی پی ایم جو ہے لے کے آئے کیونکہ مجھے جب انٹرنیٹ ملا ٹھیک ہے تو انٹرنیٹ تم کسی کو بھی بولو یا مجھے انٹرنیٹ چاہیے تھوڑی ڈیڑ کے لیے وہ کہتا ہے نو پرابرم لے لو تم کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی لینے کے لیے وہ آپ کی انگلیز سمجھتے نہیں ہے آپ بڑا ویل سوٹیڈ ووٹیڈ چائنی بندہ دیکھو گے تو اس کو بولو کہ ہیلو ہو آر یو ایسے کچھ بولے گا کہ مجھے نہیں آتی انگلیش ٹھیک ہے تو میں نے کہا کیا تھا بھائی میں نے جو ہے نا چائنیز میں لکھا ہوا تھا اپنے مبائل میں پاکستان میں ہوتے ہوئے کہ کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اگر ہے تو کائنلی مجھ سے شیئر کر دیں ٹھیک ہے تو وہ چائنیز میں اسی من کو سامنے کرتا تھا مبائل پکڑا دیتے تھے وہ خود ہی کنیکٹ کر دیتے تھے ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اب جو انٹرنٹ ہے ہمارا وہ کنیکٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے پھر بھی ہمارا پاکستان مسئلہ نہیں ہو رہا کیونکہ چائنہ میں تو وٹس اپ بند ہے ٹھیک ہے تو اب رابطہ کیسے کریں وی پی این لگاؤ جی وی پی این میں مجھے پتا تھا جائنہ میں وٹس اپ بند ہے تو میں نے وی پی این جو ہے وہ پاکستان سے ڈونلوڈ کر کے ساتھ لے کے آیا تھا پر وہ ادھر جیسے ہی آگ میں نے کنیکٹ کرنے لگا ہوں اتنی لمبی سو سے تحریر دے دی کہ بھائی آپ جائنہ میں یہ وی پی این استعمال نہیں کر سکتے وہ میں نے انسٹرال کیا میں نے کہا جو پلے سٹور سے نیا کر دے تو انٹرنیٹ تو ہے میرے پاس انٹرنیٹ جی نہ تو آپ کا پلے سٹور چلے گا نہ آپ کی یوٹیوب چلے گی نہ آپ کا گوگل چلے گا نہ آپ کا وٹس اپ چلے گا نہ آپ کی فیس بک مسینجر انسٹرالگرام کچھ بھی نہیں چلے گا مجھے یہ بھی پتا تھا کہ کوئی چیزیں نہیں چلتی میں آپ نے پاکستان سے ویچ ایڈ کا اکاؤنٹ بنا کے لے گیا تھا ٹھیک ہے میری میڈم دی میں نے ان کو بولا انہوں نے میرا جی کیو آر کوڈ سکین کر دیا تو میرا ویچ ایڈ بن گیا میں نے سوچے گھر والوں کو بھی ہے میں نا ویچ ایڈ کنا دیتا ہوں تو ان کا کوڈ میں خود ہی سکین کر دوں گا تو آنے سے پہلے میں نے بھائی کمبال میں ویچ ایڈ جو ہے وہ ڈونلوڈ کیا ان کا جب میں کیو آر کوڈ سکین کرنے لگا ہوں تو آگے تھی آپ کا بھی نیا نیا اکاؤنٹ ہے تو آپ الیجیبل نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ویچ ایڈ پر انوائٹ کریں یا ویچ ایڈ پر ایڈ کر سکیں تو یہ کچھ مشکلات تھیں یہ جو ہمیں باقی دوسرا ائرپورٹ میں کرانا ہے تو آپ چیک کریں کہ آپ کی جو فلائٹ ہے وہ آپ کو اگر یعنی کا اٹھ گھنٹ سے زیادہ ہے کسی ائرپورٹ میری سٹیے جو ہے میرا تقریبا سولہ ستارہ گھنٹ کا سٹیے تھا تو آپ نے چیک کر دینا ہے کہ کیا فلائٹ والے جو ٹکٹ جہاں سے جس ائرلائن سے آپ لے رہے ہیں وہ آپ کو اکموڈیشن پروائیڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہمیں ہم چائزنا صدرن سے آئی تھے انہوں نے اکموڈیشن نہیں دی تھی ٹھیک ہے تو ایک روم کا وہ چار سو آرم بھی لے رہے تھے ٹھیک ہے تو ہم دو بندے تھے میرے ساتھ ایک بندہ میری good luck کہیں کہ وہ مجھے مل گئے وہ دس فال گیرہ سال سے چائنیز چائنا میں ہی تھا جوب کر رہا تھا اسے چائنیز آتی تھی کہتا ہے میں نے بھی رات رکھ رہا ہے تو میرے ساتھ رکھ جائے شیئر کر جائیں گے تو اس لئے اس کو چاہی نہیں آتی تو اس نے اس سے bargaining کی تو جناب ہمیں تین سو میں مل گا یعنی ڈیٹس اس کو آگے ڈیٹس مجھے آگا سو گے ہم نے شام کو کھانا کھا لیا یعنی کہ چار سو آرم بھی میں ہم نے اپنی ایک رات گزار لی سوہ نکلے آگے یہ سارا سین ہوتا گیا ٹھیک ہے یہ تو سارے معاملہ تھے جو آپ نے مشکلات آپ کو آنی آنی ہے language barrier بہت ایک بڑی چیز ہے آپ کے پاس دوسری ایک اور چیز مجھے کچھ سٹوڈنٹ ایسے بھی ملے ہیں کہ جن کے پاس آر ایم بھی میں کیش نہیں تھا وہ کہہ رہی تھی یار ہمیں کہیں سے ایٹی ایم دون دو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے موسٹلی سٹوڈنٹس کے پاس پی پاک کا ایٹی ایم ہوتا ہے وہ باہر چلتا نہیں ہے اگر آپ کے پاس ویزا یا ماسٹر کارڈ ہے بھی تو ایٹی ایم تو آپ لے لوگے ٹھیک ہے تو وہ چائنیز کنوریجن جو ہے وہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ یہاں پاکستانی روپیز اپنے پاس کیش میں لے کے آئیں یا چائنیز کے جو یوان ہیں آر این بھی ہیں وہ اپنے ساتھ کیش میں لے کے آئیں تاکہ آپ کو کچھ چیز اگر خرید نہیں ہے آپ نے کہیں جانا ہے ہوتل پہ جانا ہے ٹیکسی پہ جانا ہے کیونکہ نہ تو آپ کا ویچیٹ کا پیہ بنا ہوگا نہ آپ کالیپے کا پیہ بنا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے کیش میں ہی سب کو پیسے دینے ہیں تو کوشش کریں آپ کیش میں لے کے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ تھا کہ مجھے آج دو دن ہو گئے ہیں گھر سے نکلے ہوئے ایک رہا تو ہم نے رمچی میں گزاری اور رمچی سے صبح میری نو بجے کی پھر فلائٹ تھے میں ادھر اترا تو میانجن اس طر مجھے پانچ ہو گئے تو پھر میں نے اپنی میٹرو بھی جاتی ہیں اور بھی کافی یعنی کس پیڈو ٹائپ جس طرح پاکستان میں ہے بیسی بھی جاتی ہیں تو کیونکہ مجھے ڈریس کا بھی نہیں پتا تھا مجھے صرف یہ پتا تھا کہ میں نے اپنی یونیورسٹی میں جانا ہے تو ادھر میں نے کہا میں نے کہا ٹیکسی آر کرتے ہیں جو نے تھوڑے بہت پیسے دیادہ لے لے گا بات مجھے وہ دروازے تک پہنچا دے گا مجھے یہ نہیں ہوگا کہ آر میں نے اس گلی میں اتر گیا ہوں میں اٹرو کی ستاپ پہ اتر گیا ہوں بس مجھے ادھر لے گئے یہ لے گئے تو اس نے مجھ سے تین سو آر اپ بھی مانگے ٹھیک ہے میں نے اس کو بولا میں نے کہا بھائی یہ آدھے گھنڈی کی ڈرائی گیا ہے تو آپ جو ہے نا پچھے لیس کرو تو اس نے مجھے اپنے ایڈمیشن نوٹے سے دکھایا ان کا بھی لینگویج جو گار سے ان کا بھی لینگویج بیریر آجاتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے گار کو پھر اپنا ایڈمیشن نوٹے سے دکھایا وہ ہر بندے نے اپنے ہاتھ موبائل میں وہ ٹرانسلیٹر لگایا جاتا ہے وہ چائنیز میں بولتے ہیں ہم انگلیش میں بولتے ہیں اس کو چائنیز چلی جاتی ہے تو اس کو میں نے ریکویس کی اس نے ہمیں گاڑی کو اندر جانے دیا اندر جاگو کہ اتنی بڑی یونیورسٹی ب ہماری یونیورسٹی بڑی ہے گیا لیا ہے ٹھیک ہے اس جب میں نے ڈرائیور کو بتانا ہے اس میں جانا ہے تو ایسے کہیا اسے ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ ایسے ایسے کرتا ہے وہ تو بہت بڑی یونیورسٹی ہے مجھے نہیں پتا میں نے کدھر جانا ہے ہوسٹل کدھر لینا ہے چھے بازی گیاں یونیورسٹی پہنچے پہنچے ایک دو میں نے چائنیز سٹوڈنٹ سے ان کو روکا ان کی انگلیش تھوڑی سی نئی اچھی تھی تو انہوں نے خیر مجھے نا ایک جگہ پہ کہا جی آپ اس جگہ چلے جائیں اس جگہ پہ جا کے پھر ٹیکسی سے میں نے سمانوگرہ اتار رہی ہے ٹھیک ہے تو میری ایک یعنی کہ ٹیچر ہی تھی ایڈمنیسٹریشن سے تو ان کے ساتھ ریچ ایٹ پہ بھی میری گاب شکت تھی یعنی کہ کب باننا ہے آپ کے کون کون سے ڈاکمنس چاہیے آپ کی یعنی کہ جو بھی معام باننا تھے سارے تو وہ گزر رہی تھی پاس سے تو میں نے اپنی ویچائٹ پر اسی شرٹ میں تقریب بن ایسی پچھر لگائی ہو یا سیم شرٹ میں خیر میں نے پہلے شرٹ تو اور پہنی ہوئی تھی تو یہ تو اب میں نے آیا ہوں ادھر آیا ہوں تو پھر یہ سینو ہے وہ بندی خود رک گئی ہے کہ مجھے اپنا ویچائٹ کا دکھایا یہ ہے تو وہ مجھے جی اب وہ یونیورسٹری پانچ مجھے بند ہو گیا میں تقریبا سوا چھے جو ہمارے یونیورسٹری انٹرومہ اس بندی نے میرے پاس دو بیگ تھے ایک رولنگ بیگ تھا ٹھیک ہے ایک اٹھانے والا بیگ تھا اور ایک میرے پاس پچھے بیچھے بیگ پیک تھا تو وہ رولنگ والا بیگ نا کہتی ہے چلے میں رول کر دیتی ہوں تو آپ دوسرا پکڑ دیں ایک ٹیچر ہے ایڈمنیسٹریشن آفیس میں ہے سٹوڈنٹ کو خود مل رہی ہے اس کا خود سمان اٹھا کے اپنے آفیس میں لے کے جا رہی ہے آفیس میں گئی ہے جاتے سار اس نے کہا جی آپ ادھر بیٹھیں سمان رکھیں میں آپ کی مطلقہ جو ٹیچر ہے ٹھیک ہے جس نے آپ کو ڈرمیٹری ہوسٹل آپ کو الاغ کروا کے دینا ہے اس کو بلاتے ہیں اس نے اس کو کال کی اس نے کہا جی میں تو یعنی آف ہو گیا آفیس میں نہیں کہیں جا رہی اس نے اس کو سپیشل پڑایا مجھے اس نے بولیا بھئی آپ نے پانی شاہ نہیں پینا ہے میں نے کہا پانی پلا دیں اس نے مجھے پانی پلایا ہے پھر اس نے مجھے کھانے کا پوچھا ہے میں نے کہا یہ ز اس نے محبت اور خوش آمد طریقے سے وہ مجھے انہوں نے ملایا رسیو کیا جو جو بندہ مل رہا ہے اتنے پیار سے یعنی کہ نوڈ اوٹرن کی لینگویج انگریش تھوڑی سی لو ہے یعنی کہ پاکستان یا انگین کے ساتھ کمپیر کر دیں اگر سیکنڈ لینگویج ہے تو چینیز بھی تھوڑی سی لو ہے بٹ وہ اتنے پلائٹ طریقے سے اتنے ویل مینرڈ بندے ہیں کہ انہوں نے جی میرا سمان پکڑا باہر نکلے بارش ہو رہی وہ دوبارہ آفیس میں گئی انہوں نے ساب کے پاس آپ کی اپنی چھتری تھی تو میرے بیگ میں تھی بیگ میرا لوگ تھا وہ دوبارہ اپنے آفیس میں گئی ادھر سے میرے لیے سپیشل چھتری لے گئی یہ لے آپ چھتری لے ٹھیک ہے اب دو ٹیچرز تھی میرے ساتھ وہ مجھے ہوسٹل میں روم دلوانے جاری ہیں مجھے کہیں کچھ بھی نہیں پتا اگر میرا ہوسٹل کدھر ہے میں نے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے وہ دونوں بندیاں نکلی ہیں تقریبا ہوسٹل جو ہے ہمارا جہاں میں جس ایڈوینسیشن آفیس میں میں گیا تھا وہاں سے لے کہ تقریبا ایت سوہ کلومیٹر دور ہوسٹل تھا یعنی انٹرنیشنل ہوتل ایک ٹائپ بنایا ہوئے جہاں ایمرجنسی سٹوڈنٹس کو ٹھہراتے ہیں جن کی ریجسٹریشن نہیں ہوتی تو وہ تھے ادھر اس کے بعد ہم راستے میں جا رہے تھے تو دو سٹوڈنٹس جو میرے فیلوز سے کلاس ہلو تھے میں پہلا دن تھا ٹیچر کو بتا تھا ٹیچر نے ان کو بلایا کہ آجا وہ بندے باگے آئے انہیں میرے ہاتھ سے بھی بینگ پکڑا ہے میڈم کے ہاتھ سے بھی پکڑا ہے تو ہم نے ساتھ لے گئے ہیں مجھے روم میں چھوڑ کے گئے ہیں مجھے زور لگاتے رہے ہیں کہ بھائی آؤ ہمارے ساتھ ڈینر کرو ڈینر کرو ڈینر کرو ڈینر اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ای میلز کے تھوڑ ہی کنٹیکٹ کرنے ہیں تو مجھے وہ چھوڑ کے گئے ہیں میں نے ان کو بولا بھائی اگر میں آپ کے روم میں آنا چاہتا ہوں تو مجھے روم نمبر بتا دے تو انہوں نے بولا کہ ہمارا جو روم ہے وہ ہوسٹل ادھر سے کافی دور ہے ہم صرف آپ کو ادھر چھوڑ دے کے لئے آئے ہیں تو ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو میں نے سوچے بھائی صبح پھر میں نے کیا کرنا ہے بھی تو آپ نے گائیڈ کر دیا روم میں لےیا ہے سارا کچھ مجھے ہو گیا انہوں نے بولا جی آپ ساڑھے آٹھ بجے سبو ریٹ رہیے گا ہم سبو ساڑھے آٹھ بجے آپ کو لے گائیں گے آپ کی ریجسٹریشن کے جو بھی معاملات ہوں گے ہم ان میں آپ کی مدد کریں گے آپ کو انشاءاللہ کہہ رہے تھے کہ سبو جو ہے آپ کی یعنی کہ یونیورسٹی کی جو اکڈیمک اور ڈپارٹمنٹل ریجسٹریشن ہے وہ بھی کروا لے گے پھر ہوسٹل کی ریجسٹریشن بھی ہو جائے گی پھر بینک اکونٹ بھی کھلو آئیں گ پھر سم بھی نہیں لیں گے پھر ویچائٹ بھی بنے گا فیور ہے اپنا نیٹ بھی چلے گا سابرے یہ معاملات ہو جائیں گے ٹھیک ہے باقی کچھ چیزیں جو مجھے بہت اچھی لگی ہیں چائنیز کے بارے میں وہ یہ تھی کہ آپ نے کسی بھی بندے سے کوئی بھی بات کیا ہے تو وہ آپ کو بہت خوش ہو کہ آپ سے ملے گا ٹھیک ہے وہ ہو گا ایسے کہ اب سو میں سے کوئی پانچ یا دس بندوں کی انگلیش آتی ہیں اور اگر آپ انگلیش میں پانچ منٹ بات کر رہے ہیں تو وہ ان کا جو ہے نا کونفیڈنس لیول وہ لو ہو جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنی انگلیش کیسے بول رہے ہیں ہاں ان کی ریڈنگ اور رائٹنگ بہت اچھی ہے ٹھیک ہے تو مجھے پسند گیا ہے میں نے ائرپورٹ پر ایک بندے سے پوچھا اس نے مجھے جی اسی رائم اسے اپنے ممبائل نکالا اسے مجھے ٹرانسلیٹ کر کر یہ 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 سر اس نے مجھے گائیڈ کیا ادھر آیا ہوں یونیورسٹی میں ٹیکسی والا جو تھا بندہ اس کا میں نے پے کر دیا اسے میرے بیٹ باہر نکال دیا بٹ وہ جا نہیں رہا ٹھیک ہے جا نہیں رہا وہ چائنیز میں دوسرے جو لڑکے سٹوڈنٹس گوزر رہے تھے تو ان سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی یہ بندہ ہے اس نے ایسے آیا ہے آج پہلا دینے اس کا کیونکہ تو میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے سارا کچھ بتا دیا ہوا تھا تو وہ تھا کہ پندرہ بیس منٹ جب تک وہ میری میڈم نہیں آئی تب تک وہ بندہ نہیں گیا ٹھیک ہے یہ ان کا سمجھ لیں کہ مہمان نوازی ہے یا کچھ بھی ہے میں نے اس کو پیسے دے دیئی ہے وہ گاڑی کھڑی کر کے صرف میرے انتظار میں کہ اسے بندہ کہیں نہ کہیں جائے تو پھر معاملہ جو کہیں کرے گا ٹھیک ہے دوسرا جو تھے ہیں یہ ٹیچرز ہیں اتنا اتنا اچھا ہم کا رویہ ہمارے ساتھ کہا ایک بندہ آیا ہے تائمیں ختم ہو گئی ہے دیڑ دو کلومیٹر میں چھوڑ کے آگئے ہیں اور مجھے کھانے کا پوچھ رہے ہیں میڈم نے مجھے چاہتے ہو یہ بھی پوچھے ہیں کہ آپ آ رہے ہیں جو ہے وہ ایکسچینج کروا کے لے کے آئے ہو یا میں دوں آپ کو میں نے کہا نہیں میرے پاس ہے میں لے کے ہاں انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی آپ ریس کرو تو اگر آپ نے کھانا شانا کھانا ہوا تو سپرو وائزر ہے میڈم ہے ادھر ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل سٹورنٹس جو آفیس ہے ادھر ہے اپنا مجھے نمبر دیکھ گئی ہے یہ میرا نمبر ہے اگر آپ کا پیچھ ایٹ نہیں چل رہا تو آپ باہر کسی سے بھی اس نمبر سے مجھے کال کر دینا آپ کو جو کی مسئلہ پریشانی ہوا گا میں حل کر دوں نہیں ٹھیک ہے تو ہمارے ادھر اپنے یونیورسٹیز میں چلے جاؤ ٹیجرز کے آفیس میں پچاس چکر مارو ٹھیک اور پھر ان کے نخرے ختم نہیں ہوتے تو یہ سارے معاملات ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تھی اب میں روم میں آیا ہوں تو میرے پیچھے آپ کوالیٹی نظر آ رہی ہوگی انٹرنیٹ اس کے ساتھ کنیکٹ ہے روم کا وای فائی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ اس ہی لگا ہوا ہے مہا آپ کو پھوڑا سا بھیزر کروائی دیتا ہوں یہ جو نے کبر دی ہوئی ہے یہ ساتھ نیچے کبر کے فریج رکھی ہے کپڑے دی میں دکھاتا میں نے بے کھولا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ جی دیکھلیں اسھ ہی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے باقی کبر کے ساتھ یہ انہوں نے فریج ہے یہ جک کرے فریج چل رہی ہے ٹھیک ہے پت کر دیتے ہیں باقی انہوں نے کیٹل دی ہوئی ہے کہ کبڑے چاہ شاہ پیننیاں پانی گرم کر کے پینائز وہ پیئے ہیں یہ انہوں نے دیا ہوا ہے ہمیں کپ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ دیکھیں کہ یہ بندے ایسے جیسے فائل سٹار ہوتل ہی ہوتا ہے اس طریقے سے بندے کو جائے نا وہ ٹریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں واش روم کا آپ کو دکھاتا ہوں آپ واش روم یہ لائٹ اون کی تو سب سے پہلے تو یہ جی سنک ہے ٹھیک ہے سنک ہے ہینڈ واش انہوں نے آر ایڈ دیا ہوا ہے پاکستان میں نا اٹھا کے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ابھی میں نے کنگا جو ہے خود شوپر سے نکالا تھا وہ درست بھی میں نیچے شوپر پڑا ہوئا ہے ٹھیک ہے تو یہ کنگا میں نے نہایا ہوں تو میں نے کہا چھو کہ یار بالوں کو کنگا شنگا کر دیں باقی یہ ہیں جی دو انہوں نے برش دی ہیں یعنی کہ ٹوپیس جو ہوتی ہے ساتھ وہ بھی دو انہوں نے دی ہوئی ہیں اور برش بھی پیک ہے سارے پانی پینے کے لیے دو شیشے کے گلاس واش کرنے رکھے ہیں ٹھیک ہے نیچے جو ہے جی یہ انہوں نے ڈیٹول لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ ڈیٹول ہے اگر آپ نے ڈیٹول یوز کرنا ہے یہ دو طرح کے انہوں نے سابند دی ہیں میں یہ کیا نام ہے بانوں کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ بوڈی پر لگانے کے لیے باقی یہ آئی تینک ٹویلیٹ کلینر ہے ادھر ہی لکھا ہو اس میں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے یہ اوپر انہوں نے ہمیں گیزر دکھا کے دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے معاملات آپ دیکھ لیں کہ کتنے ہیوی والے معاملات کی ہیں اب ایک اور چیز یہ دروازہ ہے وہ شن کے ساتھ ہی آگئے میں نہیں پتا نہیں ہے کیا چیز ہے بالکنی ہوگی میں نے ایسا کھول ہے یہ بالکنی ہے جی معاملات دیکھیں ہائی رائز بیلنگ ہے ٹھیک ہے یہ نیچے روڈ ہے یہ ساری ہائی رائز بیلنگ ہے جو چیز مجھے فیسینیٹنگ لگی ہے وہ یہ ہے یہ باہر انہوں نے لائٹ لگائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے ساز نا نیچے واشنگ مشین بھی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو کسی کے ترلے میں انتنا کرنا بڑے آٹومیٹک ہے اس میں آپ نے صرف کپڑے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے پانی ڈالنے ہیں صرف شرف ڈالنے ہیں تو وہ آپ کو کپڑے ڈال لکے ڈرائے ہوکے وہ آپ کو بتا دے گی جی کہ اب آپ جو ہے نا نکال لیں تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں بڑا حیران ہوں کہ یار کیونکہ میں ادھر پاکستان میں بھی یونیورسٹریز میں پڑھ گئے ہوں ہوسٹرز میں دیکھے ہیں کہ پانی سو کمرہ ہے تو اس کے لیے دس انہوں نے واشنگ بنایا ہوں انہوں نے بھی کسی میں ٹوٹی نہیں ہے کسی میں پانی نہیں آرہا کسی کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے تو یہ سارے معاملات ادھر انہوں نے فائل سٹرز روم سے کم روم نہیں ہے بنایا ہوا ٹھیک ہے تو گو میں وہی ترقی کرتی ہیں جو آنے والے اگر میں ادھر پاڑ رہا ہوں تو میں نے ذاہر سے بعد ان کو ان کو انڈ پر سرف بھی کرنا ہے تو وہ مجھے پروٹوکول دیں گی تو میں ان کو اچھے سرف کروں گا تو وہ اپنے ہاتھ کو سیو کر رہے ہیں پرسنلی مجھے میرا بہت مزے کا ایکسپیرینس ہے یہ والا میں جو ہوں بڑا خوش بھی ہوں فیلال ٹھیک ہے کہ مجھے ایٹ ڈی سپورٹ ٹائم جو ہے اسی ٹائم مجھے مل گیا بندے مل گئے اچھے بندے مل گئے تو صبح اب جائیں گے صبح باقی سارے معاملات کریں گے وہ آپ کے ساتھ میں لازمی شیئر کروں گا کہ جی کیا کیا لے کے جانا ہے ریجسٹریشن کیسے کروائی کہنا میں بینک اکاؤن کیسے کلوایا اور سم کیسے لی یہ سارے معاملات میں آپ کے ساتھ کل کروں گا موسیقی